السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ندہ اسلام کا پروگرام دینی مسائل اور ان کا حرم میں ہوں آپ کے ساتھ ولی الرحمن پاسلی آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے طہارت کا اسلام میں کیا مقام ہے یا اسلام میں طہارت کا کیا مقام ہے دوستو طہارت کہتے ہیں نظافت اور پاکزگی کو یعنی نجاست حقیقی اور حکمی سے اپنے بدن کو پاک اور صاف کرنے کو طہارت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین و یحب المتقہرین کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو اور پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں جو لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر بد عامالیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین بے حد پسند فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی پسند فرماتے ہیں جو پاکی حاصل کرنے والے ہیں یعنی اپنے بدن کو نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے پاک اور صاف رکھتے ہیں اور گندگی سے دور رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطبور شطر الایمان کہ پاکیزگی اور طہارت ایمان کا جز ہے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایمان کے مختلف شعبیں ہیں اور ایمان کے مختلف اجزاء ہیں یعنی بہت سارے افعال اور بہت سارے اعمال کے مجموعہ کو ایمان کہتے ہیں اور انہی اجزاء میں سے ایم جز طہارت بھی ہے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جائے گی یعنی اگر کوئی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے سے پہلے طہارت حاصل نہ کرے اپنے جسم کو گندگی سے پاک اور ساف نہ کرے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی گویا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کوئی اگر نماز پڑھنا چاہے نماز کا اگر وقت ہو جائے اور نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ طہارت حاصل کرے یعنی اپنے جسم کو اپنے بدن کو نجاست حقیقی اور نجاست حکمی سے ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک اور ساف کرے اس کے بعد نماز شروع کرے اللہ رب العالمین ہم سب کو طہارت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو مبتحرین میں شامل فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین